خبردار کیونکہ سوال زندگی کا ہے میں ہوں آپ کے ساتھ بلوندر سنگھ اور خبردار میں سب سے پہلے بات فرید آباد کی جہاں سے کچھ ایسی تصویریں سامنے آئی جو چونکانے والی ہیں لیکن ساتھ ہی یہ تصویریں سوال بھی کھڑے کرتی ہیں سوال پولس پرشاسن پر جن کی ناک کے نیچے سے اپرادی وارداتوں کو انجام دے کر فرار ہو جاتے ہیں اور انہیں خبر تک نہیں ہوتی ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں یہ ریپورٹ دیکھئے ان تصویروں کو ذرا غور سے دیکھئے ان میں آپ کو کچھ لوگ سیڑھیوں سے اوپر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان میں تین لڑکیاں اور ایک بچہ ہے پہلے چاروں اوپر آتے ہیں اور پھر ان میں سے ایک لڑکی واپس نیچے چلی جاتی ہے اب باقی بچی دو لڑکیاں وہاں لگے لوہے کے جال کو توڑنے کی کوشش میں لگ جاتی ہیں کیونکہ ان کا مقصد اندر داخل ہو کر جوری کی واردات کو انجام دینا ہے کافی دیر تک وہ جال کو توڑنے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں کبھی وہ اندر جھاک کر رکھا سامان دیکھتی ہیں اور پھر جال توڑنے کی جدوجہد میں لگ جاتی ہیں جب ان دونوں لڑکیوں سے وہ لوہے کا جال نہیں ٹوٹا تو ان کے ساتھ آیا بچہ بھی ان کی مدد کرنے لگتا ہے اور پھر کافی دیر کی محنت کے بعد لوہے کا جال ٹوٹ جاتا ہے اور پھر ایک لڑکی اس چھوٹی سی جگہ سے اندر داخل ہو جاتی ہے اس کے بعد دوسری لڑکی بھی اسی طرح اندر داخل ہو جاتی ہے اس دوران وہ بچہ باہر ہی رہ کر ان کا انتظار کر رہا ہے اور ان کی ایک ساتھ ہی نیچے رہ کر اس بات کا جھان رکھتی ہے کہ کوئی وہاں ان کی اس حرکت کو پکڑ نہ لے وہیں اندر داخل ہو کر تلاشی لے رہی لڑکیاں کچھ سامان اٹھا کر لاتی ہیں اور جالی کے نیچے سے ہی باہر بیٹھے بچے کو دے دیتی ہیں اس کے بعد پہلے ایک لڑکی باہر نکلتی ہے اور اندر موجود دوسری لڑکی اسے کچھ اور سامان دے دیتی ہے چوری کے اس واردات کو انجام دیا گیا فرید آباد کے نہرو گراؤنڈ میں موجود اس کپیوٹر سرویس سینٹر میں اور دکھائی دے رہے اسی جال کو توڑ کر وہ لڑکیاں اندر داخل ہوئی تھی سرویس سینٹر کے مالک کے مطابق ان لڑکیوں نے پونے گھنٹے میں ایک نہیں بلکہ دو بار چوری کی واردات کو انجام دیا اور مہنگے سامان پر ہاتھ ساف کر کے فرار ہو گئی جب ہم نے اوفیس اوپن کیا تو دیکھا کہ سارا سامان ہے جو وہ ادھر بر پھیلا ہوا ہے تو دیکھا دیکھنے کے بعد میں ہم نے پھر اس کو نوٹ کیا کیونکہ ہم نے کیا کیا سامان چھوڑی ہوا ہے سامان جو ابھی فوٹیج کے حساب سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے دو تو ہمارے اون لین یو پیس ہیں وہ گائب ہوئے ہیں کم سے کم دس سے پندرہ ایس ام پیس ہیں اور کچھ پرنٹر کے پارٹس ہیں جو ہم نے وہ رکھے ہوئے تھے وہ سارے گائے تھے سرویس سینٹر مالک کے مطابق ان کے یہاں پہلی بار چوری نہیں ہوئی بلکہ کئی بار چور ان کی دکان کو نشانہ بنا چکے ہیں اور اس کے بعد احتیاط برتتے ہوئے ہی انہوں نے لوہے کا جال اور سی سی ٹی وی کیمبرے لگائے تھے باوجود اس کے چوری کی واردات پھر ہو گئی اس چوری کی واردات کی شکایت پولیس کو دی گئی تو ماملہ درج کر کے جان شروع کر دی گئی اور چوروں کو جلد گرفتار کرنے کا بھروسہ بھی دے دیا گیا جنہوں نے اس کے سممند میں ایف آئی آر لوج کر دی ہے سی سی ٹی وی پھوٹیج میں تین چی آر بچے چھوٹ چھوٹے عمر کے بچے جیسے کوڑا بیننے والے ہوتے ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں جلدی ان کی گرفتاری کریں گے کاروائی کریں گے تین سو اسی کی دارہ لگائی تھے چوری کی کسکرائب ہے ایک یو پی ایس پرانے ٹائپ کا یو پی ایس بتایا ہو اس ماملے میں حیرانی کی بات یہ ہے کہ جس سرویس سینٹر میں کئی بار چوری کی وارداتیں ہو چکی ہیں وہ پولیس تھانے سے محض پانس سو میٹر کی دوری پر ہے اور اس بار کی گئی چوری صبح تقریباً دس بجے کی گئی ہے ایسے میں پولیس کا ڈر چوروں میں نہیں ہے یہ بات سافظاہر ہوتی ہے ایسے میں پولیس کی کارہ پرنالی بھی سوالوں کے گھیرے میں ہے چوروں کی بات تو ہو گئی اب بات پولیس کی کرتے ہیں سائیبر سٹی کی سمارٹ پولیس جو سرے عام مار پیٹ کرتی ہے ہم بات کر رہے ہیں گڑگاؤں کی ٹریافک پولیس کی جن کی کچھ تصویریں ایک شخص نے موبائل میں قید کی اور ان تصویروں میں وہ ایک شخص کی دھنائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بھیڑ کے بیچ مار پیٹ جن میں دو ٹریافک پولیس والے ایک شخص کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس طرح مار پیٹ کرنے کے بعد ایک پولیس کرمی اُس شخص کو بھیڑ سے پرے گھسیٹ کر لے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ تصویریں ہیں سائیبر سٹی گڑگاؤں کی اور یہاں کی سمارٹ پولیس کے یہ کرمی ایک آٹو چالک کی دھنائی کر رہے ہیں گڑگاؤں کے ہڈا سیٹی سینٹر میٹرو سٹیشن کے پاس ہوئی اس مار پیٹ کو کسی شخص نے اپنے موبائل میں قیاد کر لیا جس نے پولیس کا کرور چہرہ دنیا کے سامنے لا کھڑا کر دیا ہے آٹو چالک کی مطابق پولیس اپنی منمانی کرتے ہوئے زبردستی چالان کرتی ہے اور اسی چالان کے نا دینے کی وجہ سے پولیس نے سرعام اُس کے ساتھ مار پیٹ کی اتنا ہی نہیں باد نے آٹو چالک کو پولیس کرمی سے مار پیٹ کرنے کے آروپ میں گرفتار بھی کر لیا گیا جس کے بعد آٹو چالک کے ساتھیوں نے تھانے کے باہر پردشن کیا اُس کو پچھے سے گردن سے پکڑ کر کے جبردستی بودھ کی طرف لے جارا ہے چالان کٹوالے وہ کریا جو ابھی کمائی میں نے نہیں کری ہے میں سیاں کو تمہارا ٹارگیٹ پورا کروا دوں گا سو دو سو کا جو چالان بڑھانا ہو لیکن اُس کے بعد جبردستی اُس کو اندر لے گئے ہیں چیار پانچ آدمیوں نے اُس کو مل کے پیٹ ہے اور اُس کے بعد پولیس بڑوں نے خود اپنی وردیاں فاڑی ہیں اور دکھایا ایک آدمی بھلا کیسے مار دے گا بھائی اپنے شریر پر چوٹیں دکھا رہا پولیس کرمی آٹو چالک پر آراب لگا رہا ہے اُس کے مطابق آٹو چالک نیوموں کی اندیکھی کر رہا تھا اور جب انہوں نے چالان کٹنا چاہا تو آٹو چالک نے مار پیٹ کی ایک آٹو ڈرائیور جس کا نام جنید ہے تحسیل ہتین اور جلا پلول کیوں مارا آپ کو تو چالان کروا رہے تھے گیٹ پر گھڑا تھا میٹرو پر گلت طریقے سے جہاں منع کر رکھا آٹو چالک کو پولیس کرمی کے ساتھ مار پیٹ کرنے کی آراب میں گرفتار کر لیا گیا جبکہ تصویروں میں سافتور پر پولیس کرمی آٹو چالک کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسے میں اس پورے معاملے میں دوش کس کا ہے یہ کہنا ابھی مشکل ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا گھڑگاؤں پولیس اپنے کرمچاری کے خلاف کوئی جانچ یا کار روائی کرے گی علوک اپادیائے زی میٹیا گھڑگاؤں جہاں ایک طرف گھڑگاؤں پولیس سرے آم مار پیٹ کر رہی تھی تو وہیں یوپی کے گورکپور میں پولیس والوں پر ایک بارہ سال کے لڑکے کو تھرڈ ڈگری ٹورچر دینے کا روپ لگا ہے لڑکے کو اتنا ٹورچر کیا گیا کہ اس کی موت ہو گئی بارہ سال کے بچے کا تھرڈ ڈگری ٹورچر یوپی پولیس کی مار سے مر گیا صدھارت خاکی پر سوال کھڑے کرنے والا یہ ماملہ کشی نگر زلے کا ہے آروپ ہے کہ ہٹا کوتوالی میں تینات کوتوال رجیش ورما نے صدھارت سنگھ کو اس قدر پیٹا کہ اس کی موت ہو گئی پولیس نے چار دنی ہمارے بچوں کو کراک مرکی کرنے والا چار دن چار دن میں چاہے ویونفرم نہیں دیئے ہیں اور اتنا چارچر کا گمارے ہیں جہاں بچوں کو بھویاں کرانے جاتے تھے ہیں تو بول نہیں گیا تھا سترہ نومبر کو پولیس نے صدھارت کو بائیک چوری کے آروپ میں پکڑا تھا آروپ ہے کہ چار دنوں تک اسے پولیس کا سٹڈی میں بری طرح پیٹا گیا پیٹائی کے بعد جب پولیس والے اسے جوینائل ہوم لے گئے تو وہاں کے آدھیکاری نے اس کی حالت دیکھ کر شروعات میں صدھارت کو لینے سے منع کر دیا پولیس انصاف کا بھروسہ تو دے رہی ہے لیکن جس کوتوالی میں صدھارت کو ٹارچر کیا گیا وہاں پہلے بھی ایک کانسٹریبل کے خلاب ہتیا کا کیس درج ہوا تھا مگر اس ماملے میں آج تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی اگر کاروائی ہوئی ہوتی تو آج صدھارت کی موت نہ ہوتی پردیپ تیواری زی میڈیا گورپر اگلا ماملہ سونی پت سے یہاں رنجش ایک شخص کی موت کی وجہ بنی ایک اکیلے یوک پر درجن بھر بدماشوں نے حملہ کیا اور پھر اسے ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا وہ بھی صرف ایک رنجش کا بدلہ لینے کے لیے ہے اسپطال کے مردہ گھر میں پڑی اس لاش کو تو ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے لیکن اس لاش پر جو زخم ہے وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اسے کتنی بہرہمی سے پیچا گیا ہے یہ لاش گوہارہ کے گاؤں مدینہ میں رہنے والے ستبیر کی ہے جسے لاشی اور ڈنڈو سے اتنی بری طرح پیچا گیا کہ اس نے دم توڑ دیا لیکن ایسا کس نے اور کیوں کیا یہ سوال ہر کسی کے ذہن میں اٹھا مرتک ستبیر کے پریوار کی مطابق اس کا قتل ایک پورانی رنجش کا بدلہ لینے کے لیے کیا گیا دراصل مرتک ستبیر کچھ پہلے اپنے گاؤں میں کیبل کا کام کرتا تھا اور اسی وجہ سے روخی گاؤں میں کیبل کا کام کرنے والے کچھ لوگوں سے اس کی رنجش تھی حالانکہ ستبیر کیبل کا کام چھوڑ کر کھیتی کرنے لگا تھا لیکن اسی رنجش کی وجہ سے اس کا قتل کر دیا گیا دیر رات تو گاڑیوں میں تقریباً پندرہ یوک آئے اور اسے گھر سے بلا کر لے گئے اس کے بعد گاؤں کے باہر کھیتوں میں اس کا پیٹ پیٹ کر قتل کر دیا پریوار کی شکایت پر پولیس نے دو لوگوں اشوک اور شیو سمیت دس سے زیادہ لوگوں کے خلاف سر میں چھوٹ ہے چھوٹ کی وجہ سے اس کی مرتی ہوگی ہسپیٹل میں لے گا ہے بیان لکھے ہیں دو کے قلب فائیر لوز کریں گے پائینے میں انہوں نے دو نام لکھے ہیں اور انہیں ہیں انہیں گے کسی کا نام دیا نہیں انہوں نے جب ہی دو ارسٹ ہو جائیں گے تو پتا لوگ جائے گا انہیں کون تھی قتل کی اس واردات کی جو وجہ سامنے آئی ہے اس نے یہ صاف کر دیا ہے کہ سماج میں جرم کس طرح بڑھ رہا ہے چھوٹے موٹے جھگڑوں کا ان اگر قتل جیسی سنگین وارداتوں کے ساتھ ہونا اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بدماشوں میں پولیس اور کانون کا خوف پوری ترے ختم ہو چکا ہے راجیش خطری کے ساتھ نیوز ایسک رپورٹ زی میڈیا سونی پت ہمارے دیش میں لنگ انوپات پوری دنیا میں تیسرے سب سے کم ستر پر پہنچ چکا ہے اس آنگڑے کو بدلنے کے لیے سرکاروں کی طرف سے کئی قدم اٹھائے جا رہے ہیں اس کے باوجود لوگوں میں لڑکوں کی چاہت ایسی ہے کہ وہ لڑکی کو گرب میں ہی مارنے سے پیچھے نہیں ہٹتے اور ایسے لوگوں کی چاہت کو پورا کرتے ہیں کچھ پرائیویٹ اسپتال جو پیسوں کے لالچ میں کانون کو بھی ٹھینگا دکھاتے ہیں ایک ایسے ہی اسپتال پر پڑا سواستے ویفاگ کا چھاپا آپ دیکھئے یہ خاص ریپورٹ اور مجھے اجازت دیجئے نمسکار بیٹی انمول ہے گرف میں لڑکی لڑکے کا پتہ لگانا کانونن اپراد ہے اس طرح کے سندیش سرکار کی طرف سے لوگوں کو جاگروک کرنے کے مقصد سے ہر جگہ لگائے جاتے ہیں لیکن ان کا کتنا اثر ہوتا ہے یہ اس بات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اب بھی کئی پرائیویٹ اسپتالوں میں نہ صرف لنگ جانچ ہوتی ہیں بلکہ لڑکی ہونے پر اسے گرف میں مار بھی دیا جاتا ہے کچھ ایسی ہی خبر جب سواستے ویفاگ کو لگی تو سونی پت کے خرکودہ میں اس بھارت اسپتال میں چھاپا مارا گیا چھاپے ماری کے دوران سواستے ویفاگ کی ٹیم کو وہاں ابوشن میں استعمال ہونے والے اوزاد ملے جنہیں زبط کا لیا گیا ہے کرکودہ اس کے بارت نرسنگوں میں گئے وہاں جا کر کے دیکھتے ہیں تو انسپیکشن کرتے ہیں دیکھا کہ وہاں پہ تو سارا سمان ہی ان کا آبورسن میں یوز ہوتا ہے وہ سمان ملائے ان کو جو کینولا، کیسیٹر جو باقی اور جو انسٹرومنٹ یوز ہوتے ہیں تو موقع پہ ہماری ٹیم نے ان کو سیل کر لیا ہے اور کابو کر لیا ہے انہیں سیز کر لیا ہے اور پوری ٹیم وہ ہماری وہاں پہ کرکودہ میں جا کر اسپتال کے مالک ڈاکٹر نیرج کے خلاف پولیس میں ماملہ درش کروا دیا گیا ہے جبکہ ڈاکٹر نیرج اور اسپتال کی سنچالک مہلا ڈاکٹر موکے سے فرار ہو گئے اور اب پولیس ان کی تلاش کر رہی ہے ہیرانی کی بات یہ ہے کہ اسپتال جہاں سواست ویواغ نے چھاپا مارا وہ کئی سالوں سے چل رہا تھا ایسے میں سوال یہ ہے کہ سواست ویواغ نے پہلے یہاں کاروائی کیوں نہیں کی اور اس طرح بیٹیوں کا ککل کرنے والے باقی اسپتالوں اور نرسنگ ہومز پر کاروائی کب ہوگی راجش خاتری کے ساتھ بیرو ریپورٹ زی میڈیا سونی پڑھ موسیقی 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 موسیقی